بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت اور خوبصورتی سے متعلق لا جواب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل شیونسی ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکان کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں پر رحم فرمانے والا ہیں آج ہم ایک بہت عالی ترین ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عموماً گھروں میں ہم بادام کو استعمال کرنے میں کیکس اور سویڈ ڈیشس میں استعمال کرتے ہیں بادام صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بس ہم نے آج تک بادام کے بارے میں اتنا ہی سمجھا اور اتنا ہی جانا مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے آج ہم آپ کو بادام کے بارے میں وہ کچھ بتائیں گے جو پہلے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بادام بادام ایک ایسا مغز ہے جو تمام مغزوں کا بادشاہ کہلاتا ہے بادام بہت ہی محسر صحت بخش توانائی بخش جس سے جسم و دماغ دونوں کو بہت ہی فائدہ پہنچتا ہے ایک سو گرام مغز بادام میں پروٹین بیس اشاریہ آٹھ فیصد مادنی اجزہ دو اشاریہ نو فیصد رتوبت پانچ اشاریہ دو فیصد چکنائی اٹھاون اشاریہ نو فیصد کاربو ہائیڈریٹس دس اشاریہ پانچ فیصد پایا جاتا ہے جبکہ اسی مقدار مغز بادام کے کلشم دو سو تیس میلی گرام نایہ سین چار اشاریہ چار میلی گرام کے علاوہ کچھ مقدار وٹامن بی کمپلیکس بھی شامل ہوتی ہے ایک سو گرام مغز بادام کے غزہ کی صلاحیت چھ سو پیسٹ کیولریز ہے ایک سو گرام مغز بادام میں لائنو لیک ایسٹ کی مقدار گیارہ گرام کے قریب ہوتی ہے یہ ایسا مرغن ترشہ تصاب ہوتا ہے جو کسٹول کی سطح کو کم کرنے میں معاملت کرتا ہے بادام کی شفا بخش قوت اور اس کا طبی استعمال بادام پرانی پیچش میں بہت ہی مؤثر ترین ثابت ہوتا ہے ہر روز سونے سے پہلے دس سے پندرہ گرییاں کھا لی جائیں تو اگلے روز حاجت آسان ہو جاتی ہے وہ حضرات جن کے میدہ کمزور ہوں انہیں گری بادام کھانے کی بجائے سات کرام رغن بادام میں گرم دودھ ملا کر پی لینا چاہئے کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی سات سے متعلق بیماریوں اور خرخرات والی کھانسی کا بہترین علاج بادام کا ایملشن ہے ایملشن بنانے کے لیے بادام کی گری کو اچھی طرح کوٹ پیس کر اس میں لیمون یا سنگترے کا جوس ملایا جاتا ہے کالی کھانسی کی صورت میں ایک چمچہ بادام رغن دس کترے سفید پیاز کا پانی اور اتنی ہی مقدار میں دس کترے ادرک کا پانی شامل کر کے دن میں تین بار متواتر پندرہ دن تک پلاتے رہنے سے شفاہ ہو جاتی ہیں آسابی اور دماغی کمزوری کے سبب ضائع شدہ جنسی طاقت کو بحال کرنے کے لیے بادام کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے بادام کا بقاعدہ استعمال جنسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اس مقصد کے لیے بادام اور بھونے ہوئے چانے ہم وزن لے کر چباتے رہنے سے جنسی قوت کی بحالی میں بہت معاوند ثابت ہوتا ہے بادام کھانے سے دماغ ہڈیاں آساب جگر اور دل کی کارکردگی بہت بہتر ہوتی ہے بادام استعمال کرنے سے دماغی طاقت برقرار رہتی ہے آساب میں مضبوطی آتی ہے اور لمبی عمر کے انکانات بھی بڑھ جاتے ہیں یاد رہے یونانی عدویات میں بنائے جانے والے تمام مشروبات یعنی ٹاک بادام کے بغیر نہیں بنائے جاتے ہیں شکریہ بیاد حکیم عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ موسیقی